السلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ تمام مرہوم مومنین مومنات بالاخص جامعہ علمیہ حضرت بانیان مؤسسین مؤمنین جتنے بھی اسدار فانی تو رہلت کر چکے ان اپنے اپنے مرہومین دی بخشش اور بلندی درجات وستے بھی سارے مومنین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستہین اہدن السراط المستقیم سراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللالضالین اللہم باشوا باشورت الفاتحہ الى ارواح المرہومین المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر خطیعتهم وسیعتهم وحشرهم واننبی الكریم والآئمت المعصومین اللہم اجعلهم اندکا لیلیین برحمتکا یا ارحم الراحمین وصل علیہ محمد وآلہ الطاہرین ناموس دہر بقیت اللہ العظم صاحب الاسر والزمان دے زہور التعجیل واسطے باوازے بلند صلوات نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری حشدی امام سمن بلند در صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہم قبولیت عمال و عبادات وستے مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس وستے اور تمام مومنین اپنی توجہ مجلس عزائج بہتر کرن وستے ایک انتہائی خلوص نال صلوات پڑ بسی اللہ بسی اللہ مجلس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب شرع لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدة من لسانی یفقه قولی الصلاة والسلام علی الابد المعید والرسول المسدد والمصطفی اللہ امجد المحمود اللہ حمد حبیب الالہ العالمین ابل قاسم محمد صلی علی محمد وعلا آلہ الطیبین الطائرین المعصومین المزلومین الذین اظہب اللہ انہم الرجس والطہر سمع رحمت اللہ اے علی اہبابہم اے صحابہم ومہبیہم وموالیہم اجمعی وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِی فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِی وَحُقُوكِهِمْ مَجْمَعِی اما بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ مَالْعَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَا فَأَنْبَتْنَ بِهِ حَدَائِ قَذَا تَبَهْدَهُ مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُو شَجَرَهَا اَعْلَاهُمْ مَعَاللَّهُ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلَنْ تَرْسَلَوَا میرے خیال ہے کہ مجلس شاید کافی وقت تو جاری ہے اور حضرات سارے یقیناً علمائی کرام دی گفتغوتو استفادہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک طالب علم بھی مومنین نال اس عبادت شریک ہون دی غرض نال ایک مناسب جا وقت چند گزارشات ارز کرنا چاہنا میں یا رسول اللہ یا علی یا علی علیہ السلام بیسوہ پارا اور بیسوہ پارے دی پہلی آیتِ قریمہ مومنین دی خدمت اچھ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتے ہیں اور اس بیسوہ پارے دی ابتدائی آیات اچھ اللہ کریم نے اپنی توحید دا خود تعرف کروا ہے ذرا محبت فرماؤ تھوڑی نہیں ہے بزرگ جڑے بیٹھے ہو کدھر ادھر دیکھن دی بجائے پوری توجہ بہتر کرن واشتے مجلسے ایک سونی سلوات سارے بڑھو بلند آوازنا اللہمہ صلح علا محمد مالو ماشاءاللہ میرے سارے شناسات چہرے بزرگ بھائی مومن سارے حضرات کافی مسافت تو بھی آئے ہوئے مومنین تشریف فرمان ظاہرِ گمہ نام نمود واشتے یا شہرت واشتے یا صرف چہنا کے ایک طالب علمی فریضہ مومنین دی خدمت عرض کرا اور طرح امتعاز مذہب اہل بیت دا یہ ہے کہ تشید عقائد تشید عصول اور تشید نظریات دا طرح امتعاز ہے کہ شیعہ اس نے اپنا عقیدہ من دن جس عقیدے دیتائی اللہ دا قرآن کرے اور چودہ دا فرمان کرے توجہ ہے نا حضرات اس وقت پوری الغار اللہمہ صلح علیہ محمد مالی محمد ٹھیک ہے جی مومنین دی صحت و سلامتی واسطے بھی ایک صلوات سارے پڑھ دیو بلند آواز اللہمہ صلح علیہ محمد اس وقت پوری الغار دشمن دی طرفو تشید تخریب عقائد دے حوال نال ہے مدرسہ علمیہ دا جلسہ ہے ہر شخص نو کوئی نہ کوئی میسیج پیغام حاصل کرنا چاہید ہے جب پڑن والین بھی چاہید ہے جو دکانداری باہر کرے کم از کم اس مال امام جس جگہ تصرف ہویا ایک علمی ادارہ بنیا کم از کم اون والے مومنین نو حقیقی عقائد تو آگاہ کیتا جائے اگرچہ یقینا پرخار وادی ہے سخترین میدان ہے لیکن کربلا اور آئمہ دی سیرت مد نظر ہووے پھر کوئی مشکل مشکل نہیں ہے لومہ لائم دی پرواہ کیتے بغیر جڑا شخص اپنے آپ نو مذہب اہل بیت دا مبلغ اور ناشر سمجھ دے اس نو چاہیدہ حالات جیسے بھی ہون اور ڈنکے دی چوٹتے دس سے کہ آل محمد دے مذہب اچھ اصول کیا ہے فروغ کیا ہے میں جو کچھ ارز کرنا چاہنا ہوں میرے حاضرین میرا خیال ہے میرے اس عنوان دے قریب آ چکے ان کی اس وقت پوری الغار نظریہ توحید دے خلاف ہے اور میں بلکل پرواہ نہیں کر رہا میں حضرات نوں بلکل واضح دسنا چاہنا اس ممبر تیامن والے نوے فیصد جتنے اکثریت پڑھن والے حضرات دی آ رہی ہے لا ما شاء اللہ نوے پرسنٹ لوگ خود یا غالین یا مفوزن اور ممبر تشیدہ استعمال کیتا جا رہے مگر ترویج غلوب اور تفویز دی کیتی جا رہی ہے سامین محترم مذہب اہل بیت اچھ نہ غالی دی کوئی گنجاش ہے نہ مفوزہ دی کوئی گنجاش ہے شیعہ اہل بیت ہو ہے جیندہ عقیدہ اہل بیت دے حکم دے مطابق ہو بولو شیعہ علی ہو ہے شیعہ امام جعفر صادق ہو ہے جس دا عقیدہ بارہ آئمہ دے حکم دے مطابق ہوئے اور بارہ آئمہ نے کیا فرمایا ادھر میری طرف دیکھو آئمہ نے فرمایا ایسا عقیدہ جڑا قرآن دے خلاف ہوئے دیوار تے مارو اہل بیت دا عقیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں حضرات نوں او چند آیات توحید دے حوالنا جنیاں بیس میں پارج خداوند عالم نے اپنی توحید دا خود تعرف کروایا پڑھ دے ماشاءاللہ سارن لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی مسجود خلائق نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ الہ غور ہے نا حضرات لا الہ جس نے مطالب کلمہ توحید پڑھا جا رہا ہے کہ لا الہ یعنی الہ فقط اللہ ہے آؤ ذرا قرآن دی نظر اچھ اس الہ دی عظمت کیا ہے اس الہ دے متعلق کنسپ تصور اور نظریہ اور عقیدہ کیا ہونا چاہیدیں او عقیدہ جس تے قرآن بھی راضی ہوئے جس تے آل محمد بھی راضی ہوں یہ ذرا لطف نہیں آرہا تُساں ذرا جم کے نہیں مجلس سن رہے ظاہر ہے یہ آمن والے حضرات ماشاءاللہ ہوتھا ہی پچھا ہونے تشریف رکھا تو بہتر ہے نا زارہ سارہ ماحول ڈسٹرب ہو سینے ایک سونی سلوات سارے تکبیر نارے نارے آدھری اللہم صلی علی محمد وعالی محمد امن خلق السماوات والعرض گر جا کے ہر بندہ جڑا مرضی آوے ترجمہ پڑے لیکن میری اپیل ہے کہ اگر شیعہ بن کے زندہ رہنا چاہدے شیعہ بن کے مرنا چاہدے عقیدہ توحید دے متعلق اوہ رکھے جڑا قرآن نے اپنے اندر خود بیان فرمائے اور عقیدہ کیا ہے امن خلق السماوات والعرض زمین اور آسمان نو خلق کرن والا قون ہے امن خلق السماوات والعرض زمین اور آسمان دا خالق قون ہے وَإِنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا آسمان تو پانی نازل کرن والا قون ہے فَعَمْ بَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَهْ سُبْحَانَ اللَّهِ ارشاد فرمایا بارش دے پانی نالا بیاری کر کے مختلف گچھے دار پھل پیدا کرن والا قون ہے باغات دے اندر گچھے دار ذات بحجہ پھل پیدا کرن والا قون ہے اگر انسان دا ضمیر اور فطرت سلیم اور زندہ ہوئے نا اللہ رب العزت نے اس شخص نو فرمایا مَا کَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِتُشَ جَرَحَا کیا تاوڑے وست ممکن ہے کہ تسا کوئی درخت ہوگا سگو کوئی شاہ ہوئے کوئی شہنشاہ ہوئے کیا کسے وست ممکن ہے کہ مَا کَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِتُشَ جَرَحَا کوئی ہے تو جڑا درخت ہوگا سگے جڑا فصلہ یا کھیتیاں پیدا کر سگے آپ فرمی دے آئلہم آلہ کیا اِنَّا کَمَّا اِجْا اللَّهْ نَال کوئی ہورِ الٰہِ ہے بَلْهُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ پھر جڑا زمین و آسمان دا خالق کسے اور نو تسلیم کرے بارش نازل کرن والا کسے اور نو تسلیم کرے باغات دے اندر پھل پیدا کرن والا اللہ تو علاوہ کسے اور نو تسلیم کرے بَلْهُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ اِنَّا مَنَئِ اَيْسَا گَرُوْهِ ہے جَنْدَا عَقِيدَةَ یَعْدِلُونَ حَدْتُ تَجَاوز کر چکے اور جڑا زمین و آسمان دا خالق بارش نازل کرن والا اور باغات دے اندر پھل اور کھیتیاں پیدا کرن والا اللہ تو علاوہ کسے اور نو سمجھے مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہے شیعہ نہیں ہے مشرق ہے غالی ہے اُن دا قرآن نال کوئی واسطہ نہیں ہے اُن دا داد گھٹ دی نہیں مہندی گی اچھا مَشَالَا زمین و آسمان دا خالق سواب ہوسی بول سو تا زمین و آسمان دا خالق آسمان تو بارش نازل کرن والا بولو کھیتیاں پیدا کرن والا باغات دے اندر پھل پیدا کرن والا میری غیور ملت میں قرآن دا قیدہ بیان کر رہاں لوگ انبیاء دی توہین آئے میں معصومین دی توہین تو تجاوز کر کے ہن اللہ دی توہین تک اتر آئے اُو کلپس موجوداں اور میرے نوجوان عزیز شکیناں آگاہاں کس وقت ایسے بے لگام ایسے خرافات بکڑ والے لوگ اس ممبر تھے آ چکے ہیں جڑے اسے ممبر نو استعمال کر دیا ہویاں آخرین کہ اسا علینو اللہ نہیں سمجھ دے اسی علینو اللہ دا خالق سمجھ دے انہا للہ و انہا علیہ راجعون اور کبلہ اگر تیرا پلٹ فارم اور تیرا ممبر استعمال اسی ایسے خرافات بستے کہ خالق اللہ علی ہے مالک اللہ علی ہے رازق اللہ علی ہے میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہا میرے محترم اگر اے آواز اور اے نظریہ تیرے ممبر تو نشر ہو سی پھر لوگ تشعہ دے حوالین حل کیا سوچے شنجو اس کام دا عقیدہ کیا ہے ظاہر ہے آج دی مجلس وقت دریہ خان دی دا مجلس نہیں ہے یہ دوانے کے میڈیا اور نیٹ دے ذریعے ممکن ہے پوری دنیا چھے مجلس سنائی جا رہی ہوئے دو گروہ میں پہلے عرض کر چکے پہلا جملہ غالی اور مفوتہ جڑے لوگ علی نو رب علی نو اللہ سمجھ دن انہا نو غالی آکھا ہوئے دے اور جڑے لوگ اللہ نو مندن مگر انہا دا عقیدہ اے ہے کہ اللہ نے تمام اختیارات اہل بیت نو عطا فروائے اور خود اللہ معتل ہو چکا ہے ایسے لوگ مفوضا اور خدا قسم مذہب اہل بیت نہ غلف دی کوئی گنجاش ہے نہ تفویز دی کوئی گنجاش ہے تشید عقیدہ ہوا ہے جڑا قرآن نے بیان فرمایا اور قرآن دا عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان دا خالق اللہ ہے گبراتا نہیں گئے حضران آباد ہو وہ میں صرف ترجمہ کرنے امن جال الارض قرارم کون ہے جس نے زمین کو قرار عطا فرمایا نجل بلاغائش امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جدہ زمین و خلق فرمایا زمین ایک تھر تھراہٹ ہائی اور اس قادر مطلق ذات نے پہاڑا دیا میخہ گاڑ کے زمین دی تھر تھراہٹ نو سکون اچتبدیل فرمایا امن جال الارض قرارا کون ہے جس نے زمین نو سکون اتا فرمایا و جال خلالہا انہارا اور زمین دے درمیان نہرا جاری فرمائیں انہارا دریا جاری فرمائیں و جال الہا رواسیا اور سخت چٹانا ختم بنایا سخت مضبوط چٹانا پیدا فرمایا و جال بین البحرین حاجزہ کون ذات ہے جس نے دو سمندران دے درمیان ایک رقاوٹ اور ایک ہجاب پیدا فرمایا میرے متوجہ پڑے لکھے حضرات میں آدھرانا ہوں یقیناً اس تو مذہبی مکتبی حضرات بہت لطف اٹھسن جیسا کہ سورہ رحمان ات کریم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان کون ہے جس نے دو بہر خلق فرمائے ایک دے اندر آبِ تلخ پیدا فرمایا اور دوسرے دے اندر آبِ شیری پیدا فرمایا کون ہے اوزاد کون ہے اوز شاہبِ قوت پانی دی طبیعت دا تقاضہ اتصال ہے امتزاد ہے آبِ تلخ آبِ شیریت نہیں ملدا آبِ شیریع آبِ تلخ اچھ نہیں ملدا او کون صاحبِ قوت ہے جیڑی انا دونوں پانیا نو آپس اچ ملن نہیں دے دی اسے تاپت دا نام ہے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے حاجی صاحب تشریف لیا ان میں التماس کر سا سارے سارے برادر بزرگوارن انہاں دی صحت و سلامتی واسطے ایک سلوات بھی سارے پڑھ دے اللہ صلح علا محمد سبحان اللہ سامین محترم رحمان خود ارشاد فرمے دے اَلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ نال کوئی اور الہ ہے جڑائی کم کر سگے بَلَاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثریت دی مضمت کریں دے آہویا رحمان فرمے دے مگر اکثریت لائلم ہے جاہل ہے جڑا اس دے خلاف عقیدہ رکھے جائل ہے لا علم ہے بے وقوف ہے احمق ہے احمق ہر بلا ہو سکتے شیعہ نہیں ہو سکتے اَمَّن يُجِبُ المُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ السُو سبحان اللہ ارشاد فرمایا اُکاون ہے جڑا مُزْتَرْدِ دُعَا قبُول کرن والا ہے اُکاون ہے جڑا مُزْتَر و پریشان حال شخص دی پکار سنن والا ہے مایوس ہو گیا ڈاکٹر لا علاج قرار دیتا فارن چلا گیا پوری دنیا دے معالج ڈاکٹر بورڈ بنے مگر ناکام جدہ دنیا بھی اسباب تو مایوس ہو گیا دنیا دے اسباب تو مایوس ہو گیا مگر طاقت ہائی جہن دیتے بھروسہ ہا چاہے بچا سک دے فرمایا امی یجیب المستر ازاد آہو کون ہے جڑا اس مستر دی دعا سنن والا ہے و یکشف سو اور اس دی پریشانی سختی و بیماری نو ختم کرن والا ہے بولو میری غیور ملت رحمان فرمی دے کون ہے جڑا مستر دی دعا قبول کرن والا ہے و یکشف سو اور سختی و مسیبت نو دور کرن والا ہے یہ دمانہ کہ کاشف القرب ذات فقط اللہ ہے نہیں 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 میرا تو پنجی تری سال تا تجربہ کاشف القرب ذات فقط سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو کاشف القرب ذات فقط اللہ ہے بعض اوقات ایسی دعائی گھڑ گھڑ کے لوگ اور اس نے بڑے پردرد لہج بیان کر رہے ہیں اندر بعض اوقات چھاڑے بج حضرات بھی اُنا قوسین نقل کر یا کاشف القرب حق اخیق الحسین یا عبال فضل الاباس حیاء کر کاشف القرب عباس نہیں ہے کاشف کاشف القرب ذات فقط او میرے بھائی کاشف القرب ذات اللہ ہے یعنی پکار اللہ نو واسطہ اب الفضل اللہ واسطہ پیش کر قل اللہ ینجی کم من ہا ومن کل قرب فرمایا اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے جڑا ہر قرب اور ہر ازترار اور ہر دکھ اور ہر پریشانی تو نجات اتا کرن والا ہے توجہ ہے نا حضرات میرا خیال ہے پڑن والے حضرات شاید زیادہ ہو گئے کچھ اور تھوڑا جی پڑا اچھا اچھا ظاہر ہے جی پچھو میرے عزیز بھائی ظاہر ہے کوئی ہور سٹیش سیکٹی تا یہ تو تسی ماشاءاللہ جرت مند ہو سارے جی محبت نال سماعت پہ فرمی دے چندہ بھی دو ایک کام مشکل توہید موضوع بھی مشکل لیتے گو چندے موضوع تو تو مشکل ہو رہا اچھا نہیں مسائب تو سارا سال سن دے ماشاءاللہ ہون بھی میرے بھائی عابد سین اور انیس شاہ س وہ بھی اچھے مسائب خان انتوسہ ہو نا تو بھی مسائب سن سو اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالی تو انجزائے خیر عطا فرمائے بس میں جلدی جلدی دو بات رہ گئی انتے پھر میں ارشاد فرمایا امی یہدیکم فی سلمات البر والبہر کون ہے جلدہ خشکی اور تریدیاں تاریخی اچھ ہدایت کرنوادہ ہے ومی یرسل الریاح بشرم بین ید رحمت کون ہے جلدہ بادل برشاون تو قبل حوامہ دے ذریعے بشارت اپنی رحمت دی بشارت اور خوش خبریت سنا ون والا ہے بارش تو قبل اپنی رحمت دی نوید اور بشارت سنا ون وست کون ہے جلدہ حوامہ نو بھیجن والا ہے اِلَهُم معللہ فرمایا کیا اللہ نال کوئی اور الہ ہے جلدہ لا الہ اللہ پڑے اس وقت انسان دا نظریہ عقید آئے ہونا چاہی دے جلدہ کچھ قرآن نے بیان فرما ہے زمین و آسمان دا خالق اللہ ہے درخت اگامن والا انگوری پیدا کرن والا پھل پیدا کرن والا بولو زمین بنا من والا اللہ زمین نو قرار اتا کرن والا خوشکی و تری اچ ہدایت و رہبری و رہنمائی کرن والا بارش برس ون والا بارش تو قبل رحمت دی بشارت سنا ون والا وقت نہیں ہے میں عرض کرن بیمار نو شفا اتا کرن والا اللہ پریشان حال شخص دی پریشانی دور کرن والا کاشف القرب ذات اللہ ہے میرے دوستو میرے بھائیو وقت نہیں ہے میں آخری بات کرنا چاہنا یاد رکھو یاد رکھو اگر عقید توحید درست ہے پھر عقید نبوت در فائدہ ہے عقید امامت در فائدہ ہے اگر انسان عقید دے میدان غالی ہو گیا یا مفوضہ ہو گیا ارشاد فرمایا القائل بتفویز مشرق میرے اٹھوے امام نے فرمایا تفویز دقائل مشرق ہے مشرق شیعہ نہیں ہو سکتا شیعہ مواحد توحید پرست ہونا چاہیے اللہ باقت انجزائے خیر اتا فرمائے میں اپیل بھی نال کر سا کہ اسے کریم ذات نے جتنے انعامات انعیات فرمائے ظاہر مدرسہ علمیہ ہے کچھ برادران عزیزان کھڑے حسن تو بہت جلدی جلدی سارے حضرات اس کار خیر اچھ حصہ پیسن اپنی استطاعت اور توفیق دے مطابق میں جی بالکل مستورات تی خدمت اچھ بھی اپیل ہے التماس پردے دے اندر میری امام بھینا جتنیا تشریف فرمان ساریاں اس کار خیر حصہ بیسن اس وستے کہ اس کار خیر حصہ پر اندر یقینا جمع رحمان اللہ نے قرآن پاک اچھ وعدہ فرمایا میری راج خرچ کر تیرے خرچ کر اندر میں وعدہ کر تیرا رزق گھٹسی نہیں تیرا رزق ودسی اور اتنا ودسی جو حساب نہ کر سکسے اس وستے کہ ان اللہ یرزق و میں یشعہ بغیر حساب فرمایا میں اور آزکا جدا میں رزق دیوان بغیر حساب دے عطا کر اللہ وقت و عباد اور شاد فرمائے کربلا علی دیا دیا اس دین وستے اپنا برقہ بھی خرچ فرمایا اپنی اچادرہ بھی قربان فرمایا اولو راس حمل فیل اسلام راس حسین ابن علی تاریخ اسلام اج پہلا سر جدا نیزی دی نوک تے بلند ہوئے او زہراد لال حسین دا سر کئی بندے آجا متوجہ نہیں ہوئے میں کیا کہے تاریخ اسلام اچ پہلا سر جوڑا کٹ کے نیزی دی نوک تے بلند کیتا گیا وہ فرزند زہراد اثر اسلائی نے آخری ذر بنال امام مظلوم دا سر اتحد بدن تو جدا کر کے خاکے کر ولا تے رکھ کے خنجر زمین تے سٹ کے نیزہ چاہ کے سید و شہداد سر اقدس اچھ نیزہ داخل کر کے نیزی دی نوک تے امام مظلوم دا سر ولند کر کے ایسا کھر ولا دی جنگ جت لئیے اس لئین دا یو آخ نہ کر ولا دی زمین اچھ زلزلہ آگئے آسمان تو رکھ دی بارش نادل ہوئیے سخت اندھاری چلیے ایک حاطف دی آواز آئیے قتل الحسین او بے کر ولا اللہ تو اڑیاں دھیاں دے پر دے سلامت رکھے بھئی جوان بچے جڑے بیٹھن میں آقسا جی میں جوان بچے میں آقسا جوان بچے حد معمولی زخم ہوئے بھینا برداشت نہیں کرے دیا اللہ جانے جنیاں ستر قدم تے کھڑ کے بھینا دیدھی پیان تے بھراد اکٹا ہوئے سر نیسے میری لکھ جان کروان ہو فغی دو رات آن کربلا دی تاریخ اچھ بہت سخت ایک دس محرم دی رات اور ایک یارہ محرم دی رات نوجوان بھائیو دس دی رات نو شام شہید آدن یارہ دی رات نو شام غریب آدن نہیں میں سمجھا نہیں سکیا شام شہید آرات آئی بھرا آئین قطر آئین نوجوان آئین مہمان آئین خیم آئین میرے نال آنا خیم آئین سید زادیاں دس شرات برک آئین چادر آئین لیکن جد آئین یارہ دی رات اس نو آئین شام غریب نو بھرا آئین نو پتر آئین نو مہمان آئین نو جوان آئین جو اللہ جانے ہون ساڑے بھرامہ دے دشمن کال ساڑے نال کیڑا سلو کر آئین آئین موارخین آکھے یہران جسور چڑھے سچین دیا رہین دو پہر تائیں نجس لاش دفن کریں دی رہین دھپتے پئیا رہین اولاد بطول دیا لاش تسا وسد گھران چو آئے وسد گھران چو اللہ تو ہڑے گھران تی رحمت نازل فرمائے خدا قسم جدہ دو پہر ڈھل گئیں انہا اپنیا نجس لاش دفن آئین ہون ڈھول بجائیں تبل بجائیں دے ہوئے ہتھا شراب دے جام چائیں دے ہوئے نچ دے ہوئے نہیں یار سارے بنے خیال نہیں کی دا میرے پاس ایک میں آدھا دعا چا منگ شل کہیں شریف دے گھر اچ بدماش دا اللہ نہ کرے کہیں گھر اچ بدماش داخل میں اس گھر دیا جڑیاں چھوٹیاں مستورات حسن گھر دیا بزرگ مستورات دا اول لال حسن ایمہ ایمہ او میری غیور قوم ایوں کیفیت بن گئی جدا یہرہ دے دھل دے دو باہر اے بدماش دڑ دے ہوئے بطول دیا دھیا دے پاس آئی ساریاں سید زادیاں زینب آلی آدھ اول آل اے خبردار کوئی ساڑے قریب آوے میں عباس دی بھین اللہ باکتون جزائی خیرت فرمائے دی اسول میری آقا ازادی فرمائے خبردار کوئی ساڑے قریب آوے میں عباس دی بھین میں علی دی دھی میں آپ اقنیاں پردادار مستور آتنو سوار کہنی سا سبحان اللہ ہر کہن آپ سوار کیتا سا ہا ہر کہن آپ سوار کیتا سا وَتْكَرْوَلَا دے بَنِّج کلی رہ گئی کون علی دی او دھی جڑی آدھ رات لے نانے دی کبر تے ونیا علی بھاج بھاج مسجد چراک بجھا رہا او اسمت دی پروردہ بطول دی جھولی اچ پلن والی ہوا بی بی آج کربلا دے بَنِّج نَزَرَا نَزَرَتْ يَمِينَن وَشِمَالَا حِكواری سجے ڈِٹھاس وَتْخَبِّ ڈِٹھاس وَتْثَدْا شاہ بھر کیا دی کدے گئے وہ میرے سوار کرنو کدے گئے وہ محمل بنا کی دی منو علی کدے گیا میرا عباس کدے گیا میرا علی اخبر ایک پہلا موقع نجدہ بھین بھرا در سر نو کے سنان تے ڈِٹھے بیرے قبلہ تشریف فرمائیں اللہ انسیحت و سلام تی عطا فرمائیں انہا دا سایا ملت تی سران تی دراز فرمائیں سعادت الدارین تحریر فرمائیں ایک دوسرا موقع جتے بھینہ بھرا مد سر نو کے سنان تے ڈٹھے پچھو کڑھا جدہ کوفہ دا بازار آئے مسلم جس سا سا دے میں دار علیمارہ اچھ مسروف ایک شور بلند ہوئے ایک غلام آئے میں پچھے شور کیسے باغی دے پردہ دار کوفہ دے بازار چاہے پتہ نہیں یار آسمان کیوں نڈھے پیا مسلم آ دے میں پچھے باغی کون آ دے حسین ابن ادھے میں کم چھوڑ دیتے میں ایک اچھے جے ٹبے تے آ ڈٹھے میں انہی میں آنکھا کچھ محمل نظر آئے اس دے دے کچھ پردہ دار سوارا ادھے انا دے چہرے ادھے وجاہت تو میں انداز آئے عام خاندان دے پردہ دار نہیں شریف گھر دے پردہ ادھے ادھے زہرہ دیا دہ کاف لائے دو شہدہ دے سر آئے تو سا میں دیکھ رہے ہیں ہر بندے دی آکھ وش پئیے میں تیتو پچھ دا تُو چولہ سو سال بعد سن کے رو پیائیں تے جدہ سکیاں بھینا حسین جے بھرا دے سر نہیں دے تے اللہ اکبر اس ویلے بطول دیا دیا دے مہن بلند ہوئے مہرنیاں زہرہ جائیاں ہون میرے نالا ایک تیسرا منظر دکھاوا جتے بھراوا دے سر دٹھے جدہ شام دا بازار آئے میرا پڑھنا سوکھے نا تیرا سننا سوکھے جدہ دمشق دا بازار آئے راوی آدھے میں شہداد سر دٹھے جدہ میری نظر پہلے سر تے فی اشبہ خلق برسول اللہ آدھے میں نیج محسوس مصطفیٰ دا کٹی آیا سر آدھے میں قریب آئے من پتل گئے عام سر نہیں یہ تہ زہرہ دے لال حسین دا سر نوک سنان تے سر دید یرین بھینا میں پہلے آکھے بھینا برداشت نہیں کرے دیا بھرام دے معمولی زخم برداشت نہیں کرے دیا لیکن یو بلند عظمت بلند حمت بھینن جنہ کربلا تو شام تائیں بھرام دے سر نوک سنان تے دیتھن بس مگ گئی میری پڑھائی نوک سنان تے دیتھن بہو ارمان آئین علی دیا دیا نو سیدو مومنو لیکن اللہ دی قسم اس وقت میری آقا زادیاں دے ارمان بہو ود گئن جدہ حسین دے سر یزید تخدی تلوی پھوڑی تے سبحان اللہ میں کیا کہ اس وقت ارمان بہو ود گئن جدہ بھینا بھرا دے سر تخدی تلوی پھوڑی تے دیتھے اس شطرن کھیڑا نالے بولائے بے بعض اوقات جگر پھٹ دے جو انہیے جہ روایات کی میں پڑھے شطرن کھیڑا نالے بولائے سنال شراب دی محفل آئی سترن دی بازی جیتے آکو ج گھوٹ میں ماف کر سو آپ شراب دے پینا معرخین لکھ دن بچ دی اوی شراب اکبر دے مظلوم باب دی سار کھوٹ اندے ہاتھ چھڑی آئی بار بار حسین دے لباندی گھستاخی پہ کریں دا تُساں سن کے رو بھائیو اللہ جانے بھیڑا کی میں ڈٹھا سی سیدوں مومن جدہ بار بار حسین دے لباندی توہین کی تی ایس ایک صحابی اے جد نام ابو بر در بار اس تڑب کے اٹھائے یزید دو تک کے آدھے کمی نہ جلدی کر اپنا ہاتھ روک آدھے کیوں روک آدھے میں اکھی نال لٹھائے آج جائے جائے جانو محمد چندہ سی بھائی تو بچھ دائے کون نے در بار اچ روک نال پتہ نہیں تین سمجھ آوے جد آکھ اس کون نے اس تار رف کر آئے صحابی رسول اے در نام ابو بر موڑ موڑ کے آدھے کمی نام صحابی دا حیاء کرے نئے تجیڑیاں سامنے کھڑیاں او صحابی دیاں دیاں نہیں او محمد دیاں دیاں مرحبا اللہ دعا دے آنسو قبول فرمائے مگ گئی میری پڑھائی نہیں جوان بھائیو میں بار بار نہیں پڑھ سکت آخری لفظ سو حسین دے لبا دی گستاخی کرے داری چھپ گھر کڑے دیاں ریاں علی دیاں دیاں میں تھو پچ کڑے ویلے بولی علی دی والی دی علم آلک دن اس ویلے بولی جدائیں ساکھ ہے لائے بات بنو حاشم بالملک ساکھ کیا حاشم دی سلطنت نہ کھیلا نہ کوئی قرآن نہ کوئی نبی نہ کوئی آسمان تو وہی آئیے جدائیں اسلام تیا کیا حسین باغیاں بہاں میں جیڑی سفرہ دی تھکی ہوئی آئی آدی سجاد اجازت دے میں خطبہ پڑھا میں دسا جو میں کانا میں دربار ارج کیوں آئیاں علا گلے اچھا کڑانائی بولی آج اچھا بولی جانوراند گلے اچھ گھنٹی دیا آواز رک گئیاں پرند ہوا اچھ رک گئے اندر وار اچھ ہر طرف خاموشی چھا گئی سفیر روم کرسی چھوڑ کے اٹھے آدھے یزید تات آئیں میں باغی مرائے آو قید نہ دی میں محمد دی آدھے اجا مسلمان اپنے نبی دیا دیا نو بدم شاند مجمت لے آئے آدھے میں عیسائی میری قوم عیسائی میں دعود نبی دا نواس میری قوم میرا اتنا حیاء کریں دی میں بازار جو گزردان لوگ میرے پیران دی مٹی تبرک سمجھ دی آدھے اجا مسلمان اپنے نبی دیا سکی دیا نو درب رائے جل آدھے جل دی کر سفیر روم دا سر کلم کر اپنے ملک اچ میری بدنا می دبائیں سوسی سید مومن جل آدھے سفیر گی ود کے آدھے رک میری بات من جنت دیا کئی خوش سیند ربنا تقبل من اللہ انکا انت السمیق العلیم بجاہ موسیقی